چلتا اچھا بہتا چل رہا تھا پاکستان جس انداز میں جو اتنی درنوں کے آپ بیئیس کی سماعت کر رہے ہیں کہ چیز جیسر صاحب کر رہے ہیں وہی چیزیں لائی گئی درنے کیے گئے چلتے پھر پاکستان میں رکابٹیں پیدا گئی عمران صاحب کو میرا سوال پورا درسل دیتی کا پھر عمران صاحب کو لانچ کیا گیا پھر جس جو آئین اور قوانین اس انداز میں جو صحافیوں کے ساتھ آپ نے بات کی جس انداز میں جو بڑے بڑے اداروں میں صحافی تھے ان کے پروگرام قتم کر دیئے گئے ان کو مہا سے بلیک ریس کیا گیا کوئی اس طرح سے آواز بھی ہوتی پھر جو قوانین عمران خان نے اپنے دورے حکومت کے اندر بنائے انہی کے اندر آج جو عمران ریاض تھے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پھنسے ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی پھنسے ہیں کہ اداروں کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں میرا دوسرا سوال آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو مدرم اہم سے ہے یہ عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا جو اجزام ہے وہ امریکہ کے اوپر لے رہا ہے تاکہ جو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں وہ امریکہ ہے تو آپ کی جو ارگمیزیشن ہے اس نے کیا امریکہ میں بھی کسی پریٹ فارم پہ اس طرح میں آواز بلان کیے مرحان یہ آپ شاہد کا سوال نہیں ہے اس لیے کہ یہ نام پرٹیکل ہیں یہ پریٹیکل سوال ہے باقی بارہ مجھے جواب دینا چاہیے تو آپ دے جنیے پہلی بات تو آپ کو بتاؤں مجھے جو بیکیا ایکٹر ہے یہ دوزہ سکتولہ ہے یہ لہذا دوزہ سکتولہ میں جس کی حکومت کی وہ بھی آپ کو بتاؤں چاہیے اور دوسری بات آپ کو بتاؤں بھی ماضی میں بھی اسٹرمشمنٹ نے اپنا رول نہیں چھوڑا تھا سیاست سے آج بدترین حالت میں وہ آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹرمشنٹ کرو نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں کہ چونکہ نام پھٹیکلتی میں نے آپ کو اندازوں اشاروں میں بات کر دی دیکھیں بات یہ تھی کہ میں نے کہا یہ گچ جو شروع ہوا ففٹیز سے لے کر آج تک جاری ہو ساری ہے اور یہ ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹی سے تیار کر کے جب آپ لیڈر لاتے ہیں وہ ٹو لیڈر ٹیم ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوا کرتے ہیں کبھی لندن چلے جاتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا مرنہ دینہ چھوڑ پہ ہو ہاں گے پہ ہو ہاں باہر